السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انمول مشترکہ فارم سسٹم سے رانہ امیر محمد آپ سے مخاطب ہوں کافی دن ہو گئے آپ کو بندے کی ڈیٹیل دوبارہ نہیں بتائی تو رپیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو نئے دوست آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو انمول مشترکہ فارم سسٹم جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ نیکی اور بھڑائی کے پروجیکٹس ہیں پاکستان کے عام کسان کو اویرنس دینا ہے پردیسی ہم وطنوں کو اویرنس دینا ہے تاکہ وہ وطن آکے اپنے جانوروں کی اچھی دھیکبال کر سکیں تاکہ پردیسی ہم وطن پاکستان آکے اگر فارمنگ کریں تو وہ لاعلمی کی بنا پر نقصان نہ کر پائیں اس مقصد کے لیے انمول اعتماد فیملی اور انمول پریمیر پروجیکٹ کے تمام ممبران میرے ساتھ شانہ بشانہ شامل ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے لئے دعا کرتے رہا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیں اس پروجیکٹ میں کامی اور کامران کرے آمین سم آمین یہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے نا پانی ڈالا ہوا ہے کافی زیادہ اور اس کے اندر ابھی میرا خیال لڑکت تیل لینے گیا تیل لے کے آ رہا ہے یہ سرسوں کا تیل ہے جی یہ سرسوں کا تیل جو ہے یہ اس میں تقریباً فی جانور سو گرام کے حساب سے وہ اس میں مکس کر دینا ہے بعد میں اس نے ہاتھ اس میں مار دینا ہے اس سے یہ ہوگا یہ سارے میں پھیل جائے گا پھر اس کے اندر مختلف دیسی اجناس وہ ہم مکس کرتے جائیں گے یہ اب اس نے ڈالا ہے تو یہ دوبارہ اور تیل لے کے آئے گا تاکہ اس کی روٹین مکمل کی جا سکے اور یہ سرسوں کا تیل جو ہے جانور اس کے ساتھ بڑے شوق سے جو ہے ہنڈے کے ساتھ ہی پی جاتے ہیں یہ سرسوں کا تیل جی اس میں مزید جو ہے وہ انڈیلہ جا رہا ہے یہ اس طرح یہ دونوں سائٹ پہ خورلی بنی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے جانوروں کو خوراک دی جاتی ہے یہ سامنے بچوں کی نرسری بنی ہوئی ہے اس میں بچوں کے لیے ابتدائی جو کاف سٹرٹر بنڈا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے ڈالا ہوس کرنیلہ ڈالا ہاں ہس — کمک Noah گا ہ días ماں rito انہیں اچھی خوراک دی جاتی ہے تاکہ اس اچھی خوراک کے بلب ہوتے پہ ان کا دودھ بڑھے اور دودھ جب بڑھے گا پھر وہ جو دودھ جب بچے پییں گے تو ان کی گروہت بھی بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ انمول مشترکہ فارم سسٹم پردیسی ہم وطنوں کی رہنمائی کے لیے ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے یہاں سے دوست سیکھتے ہیں سیکھ کر وہ اپنے فارم آکے شروع کرتے ہیں ابھی میرے پاس سید عبد حسین شاہ صاحب کشمیر سے تشریفہ لائے تھے تو ہمارے وہ شیئر ہولڈر ہیں اور الحمدللہ کشمیر میں وہ اپنا فارم سٹارٹ کر رہے ہیں تو انہیں رہنمائی ملتی ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان کے شوق پورے ہوتے ہیں جو پردیسی ہیں وطن پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہاں سے اپنے شوق کی تکمیل کرتے ہیں یہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے شوق سے نام رکھتے ہیں ان بچوں کی کیر کے حوالے سے ان سے ڈسکشنز ہوتی ہیں بہت سارے دوست ہیں جنہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان میں فارمنگ کی اور بہت زیادہ نقصان کیے ان دوستوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں انمول مشتر کا فارم سسٹم اس کی جو سیچوشن ہے وہ اکثر و بیشتر میں بتاتا رہت ہوں کہ یہ یہ جناب یہ اس میں توڑی مکس کی جاری ہے یہ بھی آپ کو تھوڑی سی دکھا دیں یہ اس میں تھوڑی تھوڑی توڑی جو ہے وہ سارے میں مکس کر دی جائے گی پھر اس کے اندر کھل بنولا مکعی کا دلیا گندم کا دلیا سرسوں کی کھل چوکر یہ ساری چیزیں اس میں مکس کی جائیں گی اب دوست پوچھتے ہیں ان کی مقدار کتنی ہونی چاہیے تو ہم دوست ڈال لیں تقریباً ساڑھے چار کلو ایک ٹائم پر فی جانور کی عوض سے باقی کوئی جانور زیادہ کھاتا ہے کوئی کم کھاتا ہے تو آپ اس میں اپنی کپیسٹی کے حساب سے جتنی مرضی ڈال لیں اور اکثر و بیشتر جو بچوں کی کیر کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے ایک نیا ٹرینڈ نئی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں کہ بچوں کو سارا دودھ پلا کے ویسے اگر آپ بچوں کو اگلے دو تھن کم از کم پلائیں ساتھ میں کاف سٹارٹر بنڈا دیں اور چھ ماہ تک انہیں سبس چارہ نہ دیں تو پھر بھی ان کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے الحمدللہ انمول مشترکہ فارم سسٹم کے اندر ہمارے پریمیر پرجیکٹ کے اندر ہنڈر میمبرز ہیں اور سوری انمول اعتماد جو پرجیکٹ ہے اس کے اندر ہنڈر میمبرز ہیں اور پریمیر پرجیکٹ ہمارا جاری ہے الحمدللہ اس کے اندر بہت شوق زوق سے دوستوں نے شمولیت اختیار کی ہے میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے اعتماد پر پورا اتننے کی توفیق اتا فرمائے اور اسی طرح ہم جانروں کی خدمت کرتے رہیں ڈیلی انڈسٹری کی خدمت کرتے رہیں اور وطن عزیز کے جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں اتا فرماتا رہے اور ہم ان آسانیوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں انمول مشترکہ فارم سسٹم کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو ماہوں کا تمام تردود پلایا جاتا ہے اور یہ ہمارا ٹارگرڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے اٹھارہ ماہ کے اندر اٹھارہ من وزن کریں جو بچہ اٹھارہ ماہ کے اندر اٹھارہ من وزن کرتا ہے پھر وہ خوبصورتی کے لحاظ سے سیل ہوتا ہے نہ کہ وزن کے لحاظ سے اور اٹھارہ من کے بچے جو ہیں وہ تین سے چار لاکھ روپے میں فروغت ہو جاتے ہیں نیکس جو ہمارا طریقے کار اس کے لیے ہم نے چوز کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان جانوروں کو دوبارہ برامن بریڈ سے انسیمنیٹ کر رہے ہیں برامن بریڈ ہمارے علاقے میں بہت کاسٹلی فروغت ہوتی ہے دو تین ماہ کا بچہ دو لاکھ سے لے کے سترہ لاکھ پچاس زار پر تک ہمارے علاقے میں فروغت ہو چکے ہیں تو یہ فرسٹ پرجیکٹ کی مدد اٹھارہ ماہ سیکنڈ پرجیکٹ کی مدد ہم نے دو سال رکھی ہے دو سال میں ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں دو پروجنی یعنی دو برامن کے بچے جو ہیں وہ حاصل ہوں گے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری نیتوں پہ اور اللہ کے کرم و فضل پہ کہ وہ کس لیول پہ پیدا ہوتے ہیں وہ مالک کی رضا ہوگی اور انڈ آف پرجیکٹ اس پرجیکٹ کو جب ہم کلوز کریں گے تو فرسٹ پرجیکٹ میں دو اسے ہم نے علاقے رکھیں ایک اسہ شیر اولڈر کا ہے اور میری خدمات جو ہیں وہ فیسبیل اللہ ہیں سیکنڈ پرجیکٹ کے اندر ایک اسہ اللہ پاک کا ہے ایک اسہ شیر اولڈر کا ہے اور ایک اسہ جو ہے وہ میرے اسے میں آئے گا انشاءاللہ اس پرجیکٹ کے ذریعے انشاءاللہ ڈیری انڈرسٹری گرو کرے گی وطن عزیز میں میٹ پرڈکشن کی جو ہے وہ ایک ریت پڑ جائے گی اگر یہ جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں اگر وطن عزیز کے فارمرز نے ہماری سوچ کو اپنا لیا انشاءاللہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگی وطن عزیز میں انقلاب کا پیش خیمہ یہ چیزیں ثابت ہوں گی بہ حکم ربی انشاءاللہ ہمارے لئے یہ باعث خوشی اور فخر کی بات ہے کہ یہ پاکستان میں بڑے جانوروں کے لحاظ سے اپنی نویت کا پہلا پرجیکٹ ہے جس میں دوستوں کی بھرپور محبتیں اور معاملت شامل ہے اس کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے آئرلینڈ سے سوٹیزر لینڈ سے انگلینڈ سے امریکہ سے بہرین سے قطر سے شمالی کوریا اس کے اندر دنیا کے بے شمار ممالک سے ہمارے ساتھ دوست شامل ہیں ان کے اعتماد اور محبتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے اس پرجیکٹ کے اندر ہر دوست کو وزر کرنے کی اجازت ہے کوئی بھی دوست اگر ہمارے اس پرجیکٹ کا وزر کرنا چاہے وہ ممبر ہے یا نہیں ممبر ہم اسے ساتھ بسم اللہ جیانو کہتے ہیں ہم اسے خوش شامدید کہتے ہیں پخیر راغلے کہتے ہیں ہمارے اس پرجیکٹ کے اندر ماشاءاللہ لندن سے بھی دوست شامل ہیں اس میں سعودی عرب سے بھی شامل ہیں دبائی سے بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے کراچی سے حیدر آباد سے لاہور سادکاباد اٹک سوابی اس طرح مختلف شہروں سے دوست اس میں شامل ہیں تو بگاہ بگاہ وزر کرتے رہتے ہیں ہم آپ سے ملتمیس ہیں کہ آپ بھی آئیں وزر کریں آپ اپنا فارم بھی بنائیں تو اس کو اچھے طریقے سے منج کریں ہم سے رہنمائی لیں ہماری رہنمائی کی کوئی فیس نہیں ہے یہ تمام تر کام جو ہیں فیس بھی لیلہ کیا جا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کی جا رہے ہیں تاکہ میرے وطن کے جو ڈیری انڈسٹری ہے وہ گروہ کریں کماتے ہیں اور اپنی لاعلمی کی بنا پر وہ اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں آپ میں سے اگر کوئی بھی دوست ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو میرا نمبر نوٹ کر لیں 0312 9267 یعنی کہ 0312920067 جزاکم اللہ خیر اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ باقی جو خوراک ہے کیونکہ یہ لینٹی ہوگی کافی ویڈیو تو باقی خوراک بچے ابھی ڈال رہے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی اس کے اندر ہم نے ایک کلو مکہی کا دلیا ایک کلو گندم کا دلیا ایک کلو کھل بنولا ایک کلو چوکر اور آدھا کلو سرسوں کی کھل سرسوں کی کھل جو ہے وہ پہلے سے بھگو کے رکھی ہوتی ہے اور اور باقی چیزیں جو ہیں وہ خوشک ہی ڈال دیتے ہیں اور یہ جانور آدھا ہو چکے ہیں یہ بلکل حضم کر لیتے ہیں انہیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا اگر آپ نے یہ چیزیں ڈالنی شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان جانور کو تھوڑا تھوڑا شروع کرنا ہے یہ اگدم چار کلو پہ نہیں لے جانا کیونکہ آپ کے جانور کا سٹامیک سسٹم اس کے مطابق ابھی ڈویلپ نہیں ہے جب وہ ڈویلپ ہو جائے گا تو پھر وہ انشاءاللہ حضم کریں گی اور انہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی ازازہ دیجئے اللہ حافظ